میرے ایک ملنے والے مجھے باہر ملاقات ہوئی تو میں نے کہا یار چاند آپ واپس آجو مدت ہوگی آپ کو پردیس مجھے بڑا وہ مسومانہ اس کا لہجہ تھا وہ کہتے ہیں مالانا میری وجہ سے میرے گھر کے آٹھ افراد بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں میں اچھا کھانا ملتا ہے بچھوٹے بھائی وہ پڑھ رہے ہیں بہنوں کی نکاح کرنے ہیں تو میں نے کہا مدت ہوگی یار وہ کہتے ہیں ارادہ تو تھا کہ اب میں واپس چلا جاؤں اور یہ پردیسی جب بھی واپس آتے ہیں چھوٹی ہیں گزارنے تو وہ کہتے ہیں یہ آخری چکر ہے اس کے بعد دوبارہ نہیں جانا لیکن وہ دیکھتے دیکھتے بہنوں کا نکاح کیا تو بیٹیاں بھی جوان ہو جاتی ہیں پھر ان کی فکر لے بیٹتی ہے اس اکیلے کو آٹھ لوگوں کی فکر ہوتی ہے کہ میرے بھائی پڑھ رہے ہیں میری بہنیں جوان ہیں ان کے نکاح کرنے ہیں انہیں گھر چاہیے انہیں خوراک چاہیے اس اکیلے کو آٹھ لوگوں کی فکر ہے ماظرس سے کہوں گا یہاں جو آٹھ ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی اس کی فکر نہیں ہوتی کسی کو خیال نہیں ہوتا ہے یار بھائی کو آٹھ دس سال ہوگے یار یہاں سے ہم سے دور گیا ہوا ہے تو چلو ہم تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے ہم تھوڑے پیسے جمع کر لے ہم فیصلہ کریں یار ساری زندگی بھائی باہر کیوں رہے اداسیاں ہیں ہم اداس ہو جاتے ہیں اس کی جدائی برداشت نہیں ہوتی ہمارے درمیان رہے ہمارے ساتھ اٹھے بیٹھے یہاں کو کاروبار کر لے کبھی خیال آیا کہ ہم کچھ پیسے اس کے سیف کر لے اور آنے والے کل میں جب یہ واپس آئے کو فیصلہ کرے تو اچھا کاروبار کر سکے ماظرس سے بھائی جان ابھی پچیس تاریخ آتی نہیں تو گھر سے کال آ جاتی ہے پیسے موقع نہیں پیسے بیج دو اور آپ جانتے ہیں وہاں وہ آٹھ گھنٹے ڈیوٹی کرتی ہیں آٹھنی اٹھارہ گھنٹے کام کرتے ہیں وہاں کپڑے بھی اپنے خود دوتے ہیں اپنا کھانا بھی خود بناتے ہیں اپنے کمرے میں جھاڑو بھی خود دیتے ہیں یہ کلف لگے کپڑے یہاں آکے پہنتے ہیں یہاں بوسکی ہیں یہاں آکے پہنتے ہیں یہاں آکے گاڑیوں میں گھومتے پھرتے ہیں اور ہمارا تعاون ان پردیسیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے سال میں دو سوٹ بیج دیتے ہیں بیٹائیز پڑھ لینا بس اتنے ہی ہمارے ان کے ساتھ تعاونے ہمیں کبھی خیال نہ آئے یار پردیس میں چلا گیا ہے تو یہ اپنے لیے بھی کچھ بنا لے اس کے لیے بھی کچھ جمع کر لیا جائے لیکن جب وہ نکارہ ہو کے پچیس تیس سال بعد بڑا ہو کے واپس آتا ہے نا جب کام کاج کے قابل نہیں رہتا تو پھر ہم نے ایسے لوگوں کا حال دیکھا ہے جب وہ واپس ہے تو کوئی قبول بھی نہیں کرتا وہی انپڑ بھائی جس نے بھائیوں کو کہاں سے اٹھا کے کہاں لیا ہوتا ہے وہ ہی کہتا ہے تو ساڑے پاس تکیتا کیے اوہ بھائی جھومپڑے سے گھونسلے سے نکال آتا تمہیں جب یہاں سے وہ پردیس گیا تھا سائیکل بھی نہیں تھا پاس تمہارے پاس تو سکول کی فیس نہیں ہوتی تھی آج تمہارے پاس ڈگرییاں ہیں آج سترمیں اٹھارمیں سکیل کے تم اتنے بڑے افسر بن گئے ہو یہ ساری اسی کی مرہونیں منت ہیں لیکن آج آنکھیں پھیر گئے آج رویے بدل لیے آج پہچان میں سے انکار کر دیا آج اس کے احسانوں کو بھول گئے آج کہاں کیتا کیے تو ساڑے واسطے کہاں سے اٹھا کے کہاں لیا اور جب واپس آتا ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے چھوٹی سے کریانی کی دکان بچارہ بنا لیتا ہے اور پھر آئے گے کوئی کہانیاں سناتا پھرتا ہے میں کہاں سے شروع ہوا میں نے ان کے لیے یہ بھی کیا میں نے ان کے لیے یہ بھی کیا اور آج دیکھو کوئی مجھے پہچانتا نہیں کوئی میری بات نہیں سنتا آج مجھے